موسیقی موسیقی نمشکہ میٹوریز میں سواکت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ابھیتوش سنگھ دھار میں کارم ڈیم پر پانی کا بہاو تیز ہو گیا ہے سینہ کے جوان ہیلکاپٹر سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں ڈیم میں ندی نالوں کا پانی لگا تار یہاں پر آ رہا ہے تو بڑی خبر اور اہم خبر ڈیم کے پاس سے تیجی سے مٹی کا کٹاو بڑھ گیا ہے تو ڈیم کے پاس سے تیجی سے مٹی کا کٹاو یہاں پر بڑھا اور پانی کی دھار یہاں پر تیز ہوئی ہے یہ تازہ اپ ڈیٹ تیجی سے مٹی کا کٹاؤں پڑھ رہا ہے باندھ کے بہنے کا خطرہ اسی کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ڈیم کا بیس پرتیشت حصہ دھے چکا ہے پرشاستریک عملہ الٹ موڈ پر ہے اور کبھی بھی کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے پرشان کی کس طریقے سے یہاں پر ڈیم کا ایک حصہ گر گیا ہے یہ بیس پرتیشت ڈیم کا حصہ بتا جا رہا ہے کہ دھے گیا ہے اور خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر کسی بھی وقت یہاں پر یہ ڈیم دھے سکتا ہے تو بیس پرتیشت حصہ دھے گیا پرشاستریک عملہ الٹ موڈ میں یہ دیکھیں پہلے جو رساب برہا تھا ڈیم وہ بہت ہلکا رساب تھا ہلکی دھار دکھ رہی تھی لیکن اب دیکھیں حالت کیا ہے تو دھار کے کارم ڈیم سے پانی نکالنے کے دوران ڈیم کا پیرلل چینل کا حصہ پانی کے پریشر سے چوڑا ہوتا جا رہا ہے وہیں ڈیم لگاتار گھسک رہا ہے اس کے بعد ڈیم کے پاس پوکلین مشین پرد کر دی گئی وہیں ڈوب والے علاقے کے قریب اٹھارہ گاؤں کی طرف جانے والے وہاں روک دیئے گیا حالانکہ گاؤں کو پہلے ہی خالی کروائے جا چکا ہے ہم لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر پہلے ہی شیفٹ کیا جا چکا ہے تو موجودہ استطین میں تین گاؤں تک پانی پہنچ گیا لیکن گاؤں پوری طریقے سے ڈوبے نہیں ہیں کوئی جنہانی نہیں ہو تین گاؤں تک آنچے گروپ سے پانی یہاں پر پہنچا ہے تو یہ تازہ اپ ڈیٹ یہاں پر آ رہی ہے تو کارم ڈیم کا خطرہ ابھی تیلا نہیں ہے بلکہ خطرہ برقرار ہے اور خطرہ بلکہ بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ گاؤں کو خالی کروائے گیا ہے گرامینوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے تو گاؤں پر خطرہ مڈا رہا ہے پانی نکلنا شروع جب ہوا تھا تب کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کیسے وہاں پر پانی کی دھار تیز ہو گئی اور کیسے لگاتار یہاں پر جو جلس الاب ہے کس طریقے سے وہ بلتا جا رہا ہے کس طریقے سے رساب کا جو استر ہے کس طریقے سے وہ بلتا جا رہا ہے اور شاسن اور پرشاسن کیسے وہاں پر الٹ موڈ میں ہے وہ تصویریں بھی آپ دیکھئے لگاتار سے ہم اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں تو ہزاروں لوگوں کا جو جیون ہے جو بھوشہ ہے وہ ادھر میں ہے تو دھار کے بارہ گاؤں کو خالی کروائے گیا آپ جہانگیر پورا کوٹھیدہ بھارول پورا امیلی پورا اس کے علاوہ بھانڈا کو دگنی ڈہریہ سمرالی سرسودیا ڈہیبر لسن گاؤں ہنمنتیا تو خرگون کے چھے گاؤں کو خالی کروائے گیا ان میں مخرب سے جلکوٹا ہیں بڑوی نیاپورا کاکریہ میل کھیڑی موڈا تو یہ گاؤں خالی کروائے جا رہے ہیں تو کارم ڈیم جو ہے وہ تین سو چار کروڑ کی لاغت سے کارم ندی پر بنایا جا رہا ہے کارم ندی پر اوجنا کے لئے چار سال سے کام لگاتا جاری ہے تو ڈیم بننے کے بعد باون گاؤں کو فائدہ یہاں پر ہوگا دس ہزار پانس سو ہیکٹر زمین اس سے سنچت ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ڈیم یہ ہے ڈیم کا جل سنگرنگ شیطر ایک سو تیراسی دشنو آٹھ تین ورگ کلومیٹر ہے باندھ کی لمبائی پانس سو چو سٹھ میٹر اور چوڑائی اس کی چھ میٹر ہے جل بھرن شمتہ قریب تیتالی دشنو نو آٹھ میٹر گھن میٹر ہے تو کارم ڈیم کی یہ سچویشن ہے اور یہ کارم ڈیم کتنی لاغت پر تیار ہو رہا ہے کب سے اس کو بنایا جا رہا ہے یہ سب کچھ لگاتار نیوز ٹونٹی فور منتبتہ 36 گرر آپ کو دکھا بھی رہا ہے اور لگاتار وہاں کی جو تازہ آپ ڈیٹ ہے اس سے روب روب کروا رہا ہے جو گاؤں خالی کروایا گیا وہ بھی دیکھیں آپ گرافکس میں تو بھنڈا خو دگنی ڈیہریہ سمرا لی اور اس بھی ازدھار کے کارم ڈیم کو لے کر سیم شیوراچ کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے سنکٹ تلنے کا دعویٰ کیا پانی کا ڈشچارج بہت کم ہو گیا یہ مقربنتی کہنا آپ کوئی سنکٹ نہیں ہے شیوراچ سنگ چوہان نے کہا ہے تو کارم ڈیم پر آبدہ پروردن کا پریاست سفل رہا ہے خالی کروایا گیا اٹھارہ گاؤں کے لوگ پرشراسن کے ساتھ ہیں اب اپنے گھروں میں وہ جا سکتے ہیں پرشراسن کے ساتھ ہی تو آزادی کا امریت مہتصو اپنے گاؤں اپنے گھر میں وہ لوگ منا سکتے ہیں تو بڑا بیان یہاں پر سیم کا آیا ہے کہ اب کوئی سنکٹ نہیں پسکرے بھی ہم نے آپ کو دکھائیں اس کے بعد دیکھیں سیم شیوراچ سنگ چوہان نے بڑا اعلان کر دیا کہ پریاست یہاں پر سفل نہ ہے پرخوابط لوگ پرشراسن ساتھ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں میں سبھی اس کام میں لگے ہوئے ساتھیوں کو آج ہردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں ہم نے جوردست جیوٹا کا پرچے دیا اور میں جنتا کا بھی آبھار پرکٹ کرتا ہوں سنکٹ کی گھڑی میں جنتا نے بھی دھیرے نہیں کھویا اٹھارہ گاؤں کی جنتا بدھائی کی پاتھ ہے جنہوں نے پرشراسن کے ہر اندردیس کو مانا نہ کبل مانا بلکہ جنتا ہی نے سہیوک کیا ایک اپرتیاشت سنکٹ تھا یہ اور ایک بار تو ہم سب ہل گئے تھے جب لگا کہ ایک ساتھ اگر پانی نکل گیا باندھ کا پوٹنے کے کارن تو تباہی آ جائے گی لیکن دھیری پوروک آفدہ پربندھن کی رن نیتی بنائی گئی پردھان منتری جی کا مارک درسن ملا میں ماننی پردھان منتری جی کو ہردہ سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں تو سنیے یہاں پر انہوں نے صاف طور پر مخبنتی نے کہا ہے کہ میں ہردہ سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں پردھان منتری جی کا راکیش شیطربیدی ہمائی ساہوگی اسی خفار پر جڑے ہوگئے سیدھا ان کا رکھ کرتا ہے راکیش صاف طور پر مخبنتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سفل رہا آپریشن اور جو سیچویشن پہلے خراب لگ رہی تھی اب اس ستیمی انتریت لگی دیکھئے بلکل مخبنتی نے کہا ہے کہ اب مدبردیش میں جو ایک بڑا سنکر تھا سنکر ٹل گیا ہے پانی کا ڈشچارج ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے مخبنتی نے یہ بھی کہا ہے کہ دھارو کھرگون کے جو گاؤں کھالی کر آئے گئے گرامیونوں کو نکالا گیا تھا پرشاشن کی ساتھ اب وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور کل جو ستنترہ دیوت کا پروہ ہے وہ منا سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ مدبردیش پر آیا ایک بڑا سنکر ٹلا ہے وہ خود مخبنتی نے اس بات کی گھوشنا کی ہے کل پندرہ اگست کے جو ہے بہتر تائی کسے لوگ منا سکیں گے دراصل بات یہ کہی جا رہی تھی کہ کبھی بھی ڈیم ٹھوٹ سکتا ہے اور ٹھنل سوڑ کر جو پانی کی نکاسی کی گئی ہے اسے ڈیم بچا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو پانی کا فلو ہے وہ کم ہونے کے بعد درہات کی ساس لی گئی ہے اب یہ سرکار کی اوٹ سے دعویٰ کر دیا گیا ہے جو خطرہ مدبردیش پر تھا جو خطرہ ڈیم پر تھا وہ خطرہ پوری طرح سے ٹل چکا ہے اس کے ساتھ ہی مکنزری نے یہ جرور کہا ہے کہ جو پرشاشن ہیں اپنی لگاتا نجر گڑائے ہوئے ہیں جو ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کے سہت جو سینہ کی ٹیمیں ہیں وہ بھی لگاتا نجر رکھیں گی لیکن یہ دعویٰ کا سرکار کی اوٹ سے کر دیا گیا ہے کہ مدبردیش پر جو خطرہ تھا تُڑی طرح سے وہ ٹل گیا ہے اور آجادی کا امرت فوستب اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں اپنے گھروں میں منائیں اپنے علاقوں میں منائیں اپنے گاؤں منائیں مقبنسی کی اوٹ سے اپیل کی گئی ہے مقبنسی کی اوٹ سے پندرہ اگست کے دن جھنڈا فیرانے کے لیے گرامیڈ اپنے گھروں پر پہنچ جائیں گے کیا یہ سنبھو ہو پا رہا ہے دیکھیں فیلال ہم بات کریں تو جو رہت کی ساس ہے حالی میں رہت کی ساس ہم نے آئی ہے اور جس طرح سے جو وارٹر لیول ڈیم کے اندر کا کم ہوا ہے جو بات کہی جارہی تیکی کی وارٹر لیول کافی زیادہ ہے ایسے میں باندھ کی جو دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن جو ویکل پر مارگ نکالا گیا پانی کی نکاتی کے لیے وہ سفل رہا ہے وہ کارگر رہا ہے جب رہت کی ساس لی ہے اور اس کے بعد جب مقفنطی کی اعلان کیا گیا ہے اور یہ پرشاشن کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ جو گاؤں ہیں پوری طرح سرکشت ہیں اور گرامینوں کو ان علاقوں میں ان کے گھر تک پہنچانے کی بات مرد مقفنطی کی اندردیش جاری ہو چکے ہیں سریز دورپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام آلہ افسریں چاہے وہ کلیکٹر ہوں یا پھر پولیس کے افسر ہوں جو دوسرے ادھیکاری ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور رہا شویر میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو گاؤں کھالی کرا لیے کہتے اب واپس ان کو شروع کرنا شروع کریں گے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ رات سکی راوانہ ہو جائیں گے کل کچھ لوگوں کو شپنگ کی جائے گی یعنی کل کا جو پندرہ اگست ہے مدی پردیش کے لیے سکت رہے گا آجادی کا امرت مدی پردیش کے لیے سکت رہے گا کیونکہ مدی پردیش پر جو سنکر تھا وہ ٹل چکا ہے اور جو سکتے بڑی رہت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گاؤں ڈوپ میں آ رہے تھے جن کے لیے الارٹ جاری کیا گیا تھا ان کے لیے بڑی رہت کی خبر ہے کہ ان کا جو گھر ہے ان کا آشی آنا ہے وہ ابھی پوری طرح سے سرکچت ہے وہ لوگ اپنے گھر جا سکیں گے یہ ان کے لیے ایک بڑی رہت کی خبر بلکل راکیش بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام چانکاری کے لیے تو رہت کی خبر یہ ہے اور گھر اپنے واپس اب جا سکتے ہیں گرامیٹ جو جلدبازی میں گھر چھوڑ کر پہلے گوالیر میں جھنڈا وندن کرنے والے تھے پھر سلاوٹ نے کہا کہ پانی نکالنے کے رنگتی سفل رہی ہے آٹھ MQM پانی ریلیز ہوا کل ہوای سروے کروائے جائے گا جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کی جائے گا تو تلسی سلاوٹ کا بڑا بیان آٹھ MQM پانی کی نکاسی ویت کل ہوای سروے کروائے جائے گا کس تھی کس طریقے سے ہے تو گھر باپسی ہوگی جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کی جائے گی یہ تلسی سلاوٹ کا دعوت وہی پر موجود کل کارم ڈیم پر جھنڈا وندن کریں گے تلسی سلاوٹ پہلے کارکرم دوسری جگہ تھا لیکن اب ڈیم پر ہی وہ جھنڈا وندن کرنے والے ہیں کل مجھے راشتی پربو پر گوالیر جانا تھا میں گوالیر کے بھائی اور بہنوں سے شما مانگتا ہوں کہ ایک بڑا سنکر بڑی وپتی نرمانڈی ڈیم کی ہوئی تھی یہ اس لیے میں سویم یا جنڈا وندن کروں گا میں نے مکمت دیجی سے انڈروت کر لیا اسطیتی کنٹرول میں اسطیتی کنٹرول میں ہے نینترن میں جب بہن ساتھ میں ہوں نربانہ میہ کا اسیس ہو اور اسور کا ساتھ ہو جو ساری اسطیتی کنٹرول میں ہے تو جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جب اسطیتی ساتھ میں ہو سب کچھ ساتھ میں ہو بھگوان ساتھ میں ہو تو پھر چیزیں ٹھیک ہوئی جاتی ہیں تو اسی سلاوٹ نے کہا کہ پانی نکالنے کے رنمیتی سفل رہی ہے اور سب کچھ اب نیانترت ہے آٹھ ایمکیو ایم پانی ریلیز ہوا ہے تو اسی سلاوٹ نے یہ کہا ہے تو سیچویشن یہاں پر کنٹرول میں ہے اسططی نیانترول میں ہے کل ہوائی سروے کروائے جائے گا تو جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کی جائے گی یہ کہہ رہے ہیں تو اسی سلاوٹ تو ڈیم بننے کے بعد باون گاؤں کو فائدہ ہوگا اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیم کتنا زیادہ مہتپون ہے کتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے یہاں کے رہواسیوں کے لیے تو جیسے سلاوٹ دوسری سلاوٹ کا بڑا بیان آٹھ ایمکیو ایم پانی ریلیز ہوا دوسری سلاوٹ نے یہ جانکار یہاں پر میڈیا سے ساجہ بھی کی اور انہوں نے کہا کہ کل ہوائی سروے کروائے جائے گا اور اس کے بعد ادھر ڈڈوری میں بھی بھاری بارش سے ندی نالے اپفان پر ہے وہیں گھوگری تھانا شویطر سے ایک بس ڈرائیور کی لاپروائی کا ویڈیو سامنے آئے جس میں گرام کادرا اور گجراج کے بیچ گربینی نالے پر بنے پل سے ایک ڈرائیور بس کو پار کر آ رہا ہے نالے کو پر سے پانی کا تیز بہاؤ ہے پھر بھی سواریوں کی جان کو جوکے میں ڈال کر ڈرائیور نالے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بیچ پل پر بس پھن جاتی ہے جیسے تیسے یاتریوں نے بس سے کود کر اپنی جان پچائی تو بس ڈرائیور کی بڑی لاپروائی یہ سامنے آئی ہے تو ایک بڑے حادثے کو دعوت دیتے ہوئے بس کے ڈرائیور صاحب یہاں پر نظر آئے اوپنتے نالے سے بس کو پار کروانے کی کوشش بس کے ڈرائیور نے کی تو بیچ پل پر یہ بس فنس گئی یہاں پر اور یاتریوں نے کود کر اپنی جان بچائی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آفت میں جان یہاں پر فساد ہی تھی بس کے چالک نے ڈرائیور نے تو سواریوں کی جان کو خطرہ یہاں پر کافی دیر تک بنا رہا ادھر بالود میں بارش کا کہہ دیکھنے ہو پلاہ فان پر ہیں ندی نالے دگھواری نالے پر پانی بھر گیا جان جوکھی میں لوگ ڈال رہے ہیں تو زلا مخیالے سے پندرہ گاؤں کا سمپرک یہاں پر ٹوٹ گیا ہے دگھواری نالے پر پانی بھرا تسویم ہے جان جوکھی میں لوگ ڈال رہے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ کئی گاؤں کا سمپرک یہاں پر مخیالے سے ٹوٹ گیا ہے شہروں سے ٹوٹ گیا ہے اور اس ستیتی آپ دیکھئے تو پل کے اوپر سے جب پانی بہنے لگے تو سمجھ دیجئے کہ خطرے کے نشان سے اوپر ہے اس پر پانی ادھا بلودہ بازار علاقے میں دو دنوں سے لگاتار ہو رہی باعش سے کوکردی بھاٹا میں پانی بھر گیا وہیں پرشاستن نے اعتیحاتن ندی کنائے رہنے والے پرباہویت گرامینوں کو سرکشی جنگہ پر پہنچایا ساتھی لوگوں سے رہنے اور کھانے کا انتظام بھی کیا ہے وہیں کلیکٹر اور ایس پی نے موقع پر انتظام کا جائزہ لیا ساتھی پرباہویت لوگوں سے حل چال جانا کلیکٹر نے لوگوں کے لئے سمجھت انتظام کے ساتھ ساتھ محفظہ کلے کا ردکاریوں کو دشانردیش بھی دیا تو دو دنوں سے لگاتار بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا تصویر بلودہ بازار کی یہ دیکھئے تو باڑھ کی ستھی یہاں پر لگاتار بنی ہوئی ہے تو کلیکٹر ایس پی نے انتظام کا جائزہ لیا کہ آخر گرامیڑوں کے لئے کس طرح سے ووستہ وہاں پر کی گئی ہے خبر نیرائنٹ پور سے ہے بھاری بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا کلیکٹر نے یہ الٹ جاری کیا تو پچھلے چوبیز گھنٹے سے لگاتارے ہاں پر بارش ہو رہی ہے جل بھراو کو لے کر بار آبدہ اور ایس ڈی آر ایپ کی ٹیم کو تینات کر دیا گیا جل بھراو کے کاران ابوچ مار کے چالیس گاؤں کا سمپر گھن پر کھلتا رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جلت حاضر ہوتے ہیں چند پر ڈی آر اینے